آج ایک ذہن بنا ہوا ہے بس پیسے آ جائیں مال آ جائیں ہم یہ نہیں سوچتے کہ مال آ کر ایمان چلا گیا تو مال آ کر اللہ کا بھائی نافرمان بن گیا تو آپ کو پتہ ہے روایتوں میں آتا ہے کہ یہ اللہ کی خاص تقسیم ہے کچھ لوگوں کے لیے غریب رہنا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اگر ان کو اللہ مالدار بنا دیتا تو شاید ان کا ایمان چلا جاتا ہے یہ وہ حرام کاموں میں لگ جاتے اور کچھ لوگوں کو امیر بنانا ضروری ہوتا ہے کہ اگر ان کے پاس مال نہ ہوتا تو ناشکری کر کے شاید وہ کفر بھگ دیتے یہ اللہ پاک کی تقسیم ہے ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور اللہ سے اگر مال مانگنا بھی ہے تو برکت والا مانگنا ہے آج کل لوگ کہتے ہیں بہت برکت ہو گئی ہے مال میں بڑی برکت ہے بڑا پیسہ آ گیا بڑی چیزیں آ گئیں علماء سے سوال ہوا کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ جو نعمت ہمیں مل رہی ہے وہ واقعی نعمت ہے یا آزمائش ہے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ یار گناہ بھی کر رہے ہیں پھر بھی نعمتیں مل رہی ہیں نمازیں نہیں پڑھ رہا پھر بھی ترقی ہو رہی ہے اگلا نماز پڑھ رہا ہے اس کی ترقی نہیں ہو رہی وہ نماز نے بڑا پیارہ اس کا جواب دیئے یہ زندگی بھی ایک فارمولا یاد کر لو فرمایا کہ جب تمہیں نعمت ملے اور تم دیکھو کہ یہ نعمت مجھے اللہ سے قریب کر رہی ہے تو سمجھ لو یہ نعمت ہے اور جب تمہیں کوئی بھی نعمت ملے اور وہ نعمت تمہیں اللہ سے دور کر دینا تو سمجھ جاؤ یہ آزمائش ہے یہ نعمت رہی ہے وہ پیسہ کس کام کا جو مجھے نمازوں سے دور کر دے وہ شہرت کس کام کی جو مجھے تقمر میں مبتلا کر دے وہ عزت کس کام کی میں جب لوگوں کو حقیب سمجھ رہے لگ جاؤں ہمیشہ یاد رکھیں نعمت وہی نعمت ہے جو اللہ کے قریب کر دے